خدا کی قسم اس پیغمبر کو دل دینا آج دنیا کہتے ہیں مصطفیٰ کی محبت تمہیں کیا دے گی کیا تجھے پتا نہیں مصطفیٰ کی محبت وہ ہے جس نے صندیق کو ابو بکر کو صندیق بنا دیا یار مصطفیٰ کا پیار وہ ہے جس نے عمر کو عادل بنا دیا مصطفیٰ کا پیار وہ ہے جس نے عثمان کو سخی بنا دیا مصطفیٰ کا پیار وہ ہے جس نے علی کو بہادر بنا دیا یار اور آگے پڑھ کے بات کر جاؤں مصطفیٰ کا پیار وہ ہے جس نے حسین کو شہیدِ عاظم بنا دیا اور ذرا قدم براؤ مصطفیٰ کا پیار وہ ہے جس نے بغداد والے خوز کو ارے قرابت سے نواز دیا گیا مصطفیٰ کا پیار وہ ہے جو میرے مہین الدین خانشاہ ہندوستان خاجہ خریب نواز کو انعیت کے تاج بنا دیا گیا مصطفیٰ کا پیار وہ ہے جس نے احمد رضا کو عالی حضرت بنا دیا یار مصطفیٰ کا پیار وہ ہے جس نے احمد رضا کو زمانے میں تازو شریعہ بنا دیا بیٹھا بھائی صدام بھائی نے محفل رسول کا احتمام کیا ماہ شابان المعظم میں برکتوں والی مہینے میں رحمتیں والی مہینے میں جن کا بہت ساری مقصدیں ہیں مقصد اول سب سے پہلے دعا کروں گا کہ اللہ اس ماہ شابان کی برکتوں سے ان کے والد کے قبر میں رحمت نور کی باری شیطہ فرمائے دوسری بات کہ اپنے بیٹی کے جنمدین کے موقع پہ دنیا دار اپنے حساب سے کام کرتے ہیں لیکن نبی کا غلام اپنے حساب سے کام کرتا ہے تو انہوں نے بھی بیٹی کے نام سے بھی کہا کہ اسی میں سب ہو جائے گا اور اللہ کے پاس نہ ہماری چیزیں پہنچتی ہیں نہ ہی ہماری دنیا کے دکھاوے پہنچتے ہیں اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو ہمارا دل پہنچتا ہے تو ان کے دل میں کیا ہے کس نیت سے ہیں یہ کہیں جملے میں دعا کر دیا جائے کہ اللہ کی تمام دے لیجائز تمناؤں کو پورا عطا فرمائیں اس محفل رسول کے صدقے میں ان کی تمام تر جو بھی مرادیں ہیں جس مقصد کے دیت محفل رسول کا اعتمام صبح میں قرآن خانی کا اعتمام کیا اللہ اس کی برکتوں سے ان کو مالا مال فرمائے اور ان کے والد کے قبر میں محمد تنور کی باری شہدہ فرمائے میں کچھ دیت بولنے کی کوشش کروں گا ورنہ اسے دعا فرمائیے گا کہ تھوڑی سی سردی زخام کبھی اثر ہو گیا ہے مجھے اور پروگرام کا سیزن میں شروع ہو گیا ہے آپ کی دعا سے میں فقت ہی ہے یہی دیکھا ہے ان آنکھوں نے کی رحمت برستی ہے اگر مہما کوئی آ جائے تو پھر برکت برستی ہے یہی دیکھا ہے ان آنکھوں نے کی رحمت برستی ہے اگر مہما کوئی آ جائے تو پھر برکت برستی ہے اور خدا سے صرف بیٹوں کی امید نہ رکھنا ہو گھر میں بیٹیاں تو پھر وہاں رحمت برستی ہے خدا سے صرف بیٹوں کی امید نہ رکھنا ہو گھر میں بیٹیاں تو پھر وہاں رحمت برستی ہے اور ان کے گھر کی آنگن میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی ان کے گھر کے آنگن میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی اور ہمارے گھر کے ملکہ بھی روٹیاں پکاتی ہے مگر ماں کی ہاتھ کی طرح روٹیاں نہیں ہوتی ہمارے گھر کے ملکہ بھی روٹیاں پکاتی ہے مگر ماں کی ہاتھ کی طرح روٹیاں نہیں ہوتی اور خنکنے والی انچوڑیوں کا کیا ہوتا خنکنے والی انچوڑیوں کا کیا ہوتا لگی ہاتھ کی مہدیوں کا کیا ہوتا خنکنے والی انچوڑیوں کا کیا ہوتا لگی ہاتھ کی مہدیوں کا کیا ہوتا خنکنے والی ماشاءاللہ یہ لمبے لمبے نوٹ کا بھی ترشن اللہ ہمارے پول بھی چچا کو سلامت رکھے انہوں نے ایٹ کا جواب پتھر سے دے دیا اسے سب کی محبتیں برابر ہیں ایسا نہیں کہ جو دس دیرہ ہے اسے محبت نہیں کرتا محبت ہے لیکن جو لمبہ دیتا ہے اسے عشق ہو جاتا ہے تو اللہ سلامت رکھے سب کی محبتوں کو میں نے ایک شیر کہا تھا کہ خنکنے والی انچوڑیوں کا کیا ہوتا لگی ہاتھ کی مہدیوں کا کیا ہوتا اگر حضور نہ آتے اس روح زمین پر سوچ ہماری قوم کی بیٹیوں کا کیا ہوتا بیٹیاں اگر گھر میں مسکراتی ملے تو مذہب اسلام اور اسلام کے رہنما پیغمبر کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے اس لیے کہ اگر بیٹیوں کو زندگی ملی ہے تو مہدون کے صدقے میں ملی ہے اگر بیٹیاں سلامت مسکراہت مسکرات دھوی گھر میں نظر آئے لیں تو یہ ہماری مذہب اسلام کا کرنا ماں ہے اگر آج ہم سانسے لے رہے ہیں جی رہے ہیں ہمارے درمیان محبتیں ہیں فرمایا گیا ما اللہ کے محبت فرماتے ہیں کہ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اس کے گھر مہمان بھیج دیتا ہے مہمان پہلے کا دور تھا کہ مہمان آنے کے بعد لوگ خوش ہو جاتے تھے پورے پھول تیاری کیا کرتے تھے گھر کی صفائی بچھاؤنا بیٹ کا انتظام فلا گھر سے چوکی کہے تمام مانگ مانگ کر کیونکہ محبتیں تھیں اس درمیان لوگ کچھ سال پہلے کا ذرا جائزہ لے تو کچھ سال پہلے لوگ گھر سے آپس میں سمان لیا کرتے تھے مہمان آیا تو فلا کے گھر سے چوکی لے کر کیا ہو مہمان آیا فلا سے وہ چیزیں مانگ کر کلا ہو لیکن آج اتنی نفرتیں ہو گئی ہیں کہ کوئی کسی کے گھر سے چیز لینا نہیں چاہتا ہے کوئی مانگنا نہیں چاہتا ہے اگر مانگے تو کوئی دینا بھی نہیں چاہتا ہے لیکن مذہبی اسلام آیا محبتیں لے کر تو اللہ کے مہمان نے فرمایا کہ ایک پہلے کا دور تھا کہ مہمان آنے کے بعد لوگ خوش ہوتے تھے بہت ساری انتظامات کھانے پینے کا ماں کل انتظام رہنے سہنے کا گھر کی صفائی لیکن آج مہمان آ رہے ہیں تو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے آج تو بوجھ بن جاتا ہے مہمان ہم یہ سوچتے ہیں آج پہلے کا دور تھا مہمان آتے تھے تو ہم رات رات پر رکھتے تھے کہ نہیں بھائی اور آپ رات رکھ جائیے کل جائیے گا دو چار دن رکھ ملیا کرتے تھے لیکن آج اگر گھنٹہ رہ جائے نا مہمان گھر والا سوچتا ہے بی بی الگ پریشان ہو جاتی ہے بھائی الگ پریشان ہو جاتا ہے میں نے کہا بھائی پریشان کیوں ہے کہا نہیں دیکھ رہے ہیں دہمان آیا ہے گھنٹہ ہو گیا اب تک یہ لوگ نہیں جا رہا ہیں اب تک یہ لوگ گھر نہیں چھوڑ رہا ہے میں نے کھانا بھی کھلا دیا یہ لوگ کا کام دی ہو گیا اب جانا چاہیے پھر بھی اب تک بیٹھتا ہے لیکن ہم نے بھول بیٹھا اسلام کو کتنا پیچھے چھوڑ دیا پیغمبر کے آئیڈیل کو کتنا بھول گیا ہم نے مذہب اسلام کے تماریخ کتنا بھول بیٹھا ہے ہمیں پتا نہیں ہے میں نے کہا کیوں یار پریشان ہے مہمان کا کام ہو جائے گا رخصت ہو جائے گا مہمان کا کام ختم ہو جائے گا واپس ہو جائے گا واپس پلٹ جائے گا کہا نہیں یار دیکھنا مجھے فلا جگہ جانا تھا مجھے فیشبک وارشپ میں ایک سبجی فائر اور گیم کھیلنا تھا میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں اتنی دیر سے ٹھہرا ہوں صرف مہمانوں کی وجہ سے اسے کیا پتا تھا اگر اپنا کام تھوڑی دیر روک کر کے مہمان کی خدمت کر لے مہمان آتا ہے تو برکتیں لے کر کے آتا ہے اور جب تیرے گھر سے واپس جاتا ہے تو گناہوں کو لے کر کے جایا کرتا ہے اسے کیا پتا مہمان آتے ہیں تو اپنے حصے کا اپنے رزق کی برکتیں لے کر کے آتے ہیں وہ آپ کا کھانے نہیں آتے ہیں وہ مہمان دوسری جگہ فرمائے گا مہمان آتے ہیں برکتیں لے کر اور واپس جاتے ہیں آپ کی گناہوں کو لے کر یاد یہ سواب لیکن ہم نے نہیں سمجھا تو اللہ کے مہموب نے فرمایا مہمان اللہ جی سے خوش ہوتا ہے اس کے گھر مہمان مہل دیتا ہے اللہ کے مہموب نے فرمایا کہ اللہ جی سے خوش ہوتا ہے اس کے گھر مہمان بھیج دیتا ہے اور جس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اس کے گھر میں بیٹیاں بھیج دیتا ہے ہاں اللہ جسے خوش ہوتا ہے صرف خوش ہوتا ہے نا ایک محبت ہوتی ہے اور دوسرا شدید کے شانت محبت ہوتی ہے یعنی جہاں سے شدت کے شانت محبت ہو جاتی ہے نا وہی سے عشق کی شروعات ہو جاتی ہے اگر شدت سے محبت ہو جائے تو پھر عشق ہو گیا تو ایک محبت ہوتی ہے اور ایک شدت کے ساتھ محبت ہوتی ہے اللہ فرما رہا ہے ایک خوشی ہوتی ہے اور ایک بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو اللہ جی سے خوش ہوتا ہے اللہ جی سے خوش ہوتا ہے اس کے گھر صرف میمان بھیجتا ہے جس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اس کے گھر میں بیٹی بھیج دیتا ہے لیکن آج بیٹیوں کا ہم نے کتنا کرد کیا آج نہیں دیکھا آپ آپ کی آواز وہ کر رہا ہے بیس پڑھائے ہوں گے تو کم کر دیجئے جب سے میں زور سے بولتا ہوں تو وہاں آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ اس سے پہلے بہت اچھا مائک بزاتے تھے اللہ سلامت بھی رکھیں ہمارے شمو دیجئے اور بہت اچھا جب میں آواز کر رہا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو ساف ستھرا بجنا چاہتے ہیں تو میں ارز کر رہا تھا بیٹی اللہ جی سے زیادہ خوش ہوتا ہے اس کے گھر بیٹی بھیجتا ہے لیکن آج اپنے معاشرے پر نظر گالے جس کے گھر میں بھی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو نہ باپ کے چہرے پر مسکرہ نہ ماں اتنا خوش ہوتی ہے نہ بھائی خوش ہوتا ہے لیکن جیسے ہی بیٹا پیدا ہو جائے بھائی الگ پاٹی کرتا ہے باپ الگ پاٹی دیتا ہے ماں الگ بہنوں کے ساتھ پاٹی کر رہی ہے میں نے کہا یہ ریواز کیا ہے کہاں نہیں جانتے میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا ہے بڑی منتے مانگنے کے بعد بیٹا پیدا ہوا ہے لیکن ام نے نہیں سمجھا بے اولاد والے کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کبھی در پہ حاضری دیتے ہوئے دیکھا ہوگا کبھی غریب نماز کے دربار پہ آپ نے بے اولاد والے کو ترپتے نہیں دیکھا ہے کبھی غریب نماز کے دربار پہ آپ نے بے اولاد والے کو ترپتے نہیں دیکھا ہے کبھی کسی پیر کی دربار میں جاتے ہیں پیر صاحب دعا کر دیجئے کوئی اولاد ہو جائے بغداد کے غریب نماز کبھی دعا کر دیجئے نہ میرے آپ کے صدقے میں اولاد ہو جائے خاجہ کی ہندوستان غریب نماز آپ کے دربار میں آیا ہوں میرے لیے اولاد کوئی ہو جائے یا آپ نے بے اولاد والے کو ترپتے نہیں دیکھا پیر صاحب آپ دعا کر دیجئے غوصفات آپ دعا کر دیجئے غریب نماز آپ دعا کر دیجئے مخدوم بیہاری آپ دعا کر دیجئے کم سے کم بیٹا نہ سہی تو بیٹی ہی اللہ دے دے بے اولاد والے کو بھٹکتے آپ نے نہیں دیکھا ہے یہ انسانوں کے چاہنے سے نہیں ہوتا ہے انسانوں کے چاہنے سے بیٹے اور بیٹیوں کا انتخاب نہیں ہوتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹی عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے بیٹا عطا کرتا ہے خدا کی قصد جب اللہ بیٹا دیتا ہے تو اپنے مقدر میں اللہ لکھ دیتا ہے جا بیٹے تو اپنے لیے بھی کمانا اور اپنے باپ کے لیے بھی کمانا اور جب بیٹی پیدا کرتا ہے تو بیٹیوں سے کہتا ہے جا میں نے تیرے بھی روزی کا انتظام کر دیا ہے اور تیرے صدقے میں تیرے باپ کے روزی کا بھی انتظام کر دیا ہے اللہ فرما رہا ہے بیٹے جا جا نا تُو اپنے مقدر سے کمائے گا تُو اپنے لیے بھی کمائے گا اپنے باپ کے لیے بھی کمائے گا لیکن جب بیٹی بھیجتا ہے نا کہتا ہے جا میں نے تجھے رحمت بنا کر بھیجا تیرے لیے بھی رزق کا انتظام کر دوں گا تیرے گھر والوں کے لیے بھی انتظام کر دوں گا لیکن ہم نے مقام اور بیٹیوں کی عظمت کو نہیں سمجھا اللہ کے محبوب آئے نا تو ہماری زندگی میں باہرے آئے اور میں نے آیت اوپڑھی اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اندینہ انداللہ علیہ السلام لمبی چوڑی کفتگو نہیں ہو سکتی ہے چنڈی کا بھی موسم ہے اور ایک بات ہے اندینہ انداللہ علیہ السلام مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے یہ مذہب اسلام ہے اگر بیٹیاں میں ارز کر رہا تھا بیٹی اگر سب سے زیادہ اگر دیکھیں تو اللہ کے محبوب نے بیٹیوں کا مقام بتایا عزت بتائی باتیں بہت ساری ہیں اگر صرف بیٹیوں سے نفرت کرنا ہوتا تو اللہ کے محبوب کے پاس اللہ نے چار بیٹی عطا کی تھی اللہ کے محبوب کے پاس چار بیٹیاں تھی جسے ہم اور آپ صرف ایک ہی کو جانتے ہیں اور زیادہ دین کا ذکر اس لئے نہیں ہوتا ہے کہ ان کی لائف زیادہ دن تک نہیں رہی اور سیدہ فاطمہ کی زندگی اکثر اور بیشتر حضور کے ساتھ میں گزرین اس لئے سیدہ فاطمہ کا ذکر زیادہ ہوتا ہے لیکن آؤ نا حضور کے پاس چار بیٹیاں اللہ نے دی تھی اگر بیٹیوں کا قدر نہیں ہوتا بیٹیوں کی عزتیں نہیں ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو چار بیٹیاں تھی نہیں کرتا لیکن اپنے محبوب کو چار بیٹیاں تک ہی ہے وہ محبوب بیٹیوں سے کتنا پیار کر رہے ہیں ایک تاریخ کا پنہ پلٹ کر کے دیکھا جائے اللہ کی محبوب کا ایک وہ مکہ کی زمین ہے مدینہ کی زمین ہے مکہ کے کافروں نے پہلی بار اسلام کے حملہ کیا پوری تیاری کے ساتھ خوج لے کر کے چلا کہہ اسلام کو ختم کر دیا جائے یہ جب خبر مدینہ شریف پہنچی نہ اللہ کی محبوب نے اعلان کروایا کہا پورے مدینہ میں اعلان کر دو کہ اسلام کے دشمن آ رہے ہیں ان سے جنگ کرنا ہوگا صحابہ اقراب مصطفیٰ کے دیوانے تین سو تیرہ اکٹھا ہو گئے تین سو تیرہ ہی صرف تھے اکٹھا ہوئے چودہ ہوئے نمبر پہ حضرت عثمان آئے کہا یا رسول اللہ میں بھی چلوں گا میں بھی چلوں گا جنگِ بدر جی سے کہا جاتا ہے اس تباریخ کو دیکھے عثمان آئے کہا یا رسول اللہ میں بھی چلوں گا لیکن میں بھی میں فرمایا نہیں عثمان حضور کی بیٹی کا نام ہے رکیہ کہا عثمان میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے تو گھر پہ رہو میری بیٹی کا دیکھ بھال کرو تو یہاں میری بیٹی کی خدمت کرے گا اللہ تجھے بیٹھے بیٹھے جہاد کا سوا بتا فرمائے گا ہاں تو میدان میں لڑنے نہیں جائے گا پھر بھی اللہ تجھے لڑنے کا سوا بتا فرمائے گا تجھے جہاد کرنے کا سوا بتا فرمائے گا بس میری بیٹی رکیہ کے خدمت کرو اس کی طبیعت خراب ہے حضرت عثمان ہے اللہ کے محبوب پہ تو جان دیا کرتے تھے لیکن آج ہم نے کیا پسند کیا آج کس پہ جان دیا آج حمدل لباس وہ بہنتے ہیں جو لونڈیوں کو پسند آئے آج ہمارا کردار وہ ہو گیا ہے جو دنیا کے ایٹروں کو پسند آئے آج ہمارا میار ہو گیا ہے جو دنیا کے دولت مندوں کو پسند آئے خدا کی قسم دنیا کی فکر چھوڑ دے ارے پسند کرنا ہے تو محبوب کا فکر کر لباس ایسا بہن جو مصطفیٰ کو پسند آئے کردار ایسا بنا جو مصطفیٰ کو پسند آئے اپنی رفتار ایسا بنا جو پیغبر کو پسند آئے اپنی گفتار ایسا بنا جو محبوب کو پسند آئے خدا کی قسم اگر محبوب کی پسند کا فکر کر لیا مدینے والے مصطفیٰ نے آپ کو پسند کر لیا تو پھر شان سے کہو دے یا رسول اللہ یہ محرومہ ستاروں کی تلکشی کیا ہے نبی کے حسن کیا دے یہ جاندنی کیا ہے اگر ہو آنا تو آنا نبی کے روزے پر اے بہت کچھ کو بتاؤں گا کی زندگی کیا ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت جس نے ملادن نبی جاناب دیروز صاحب تبلا نارے تکبیر مٹیا کے سلی مسلمان نارے تکبیر نارے رسالت یا رسول اللہ صاحب پسند کرنا جو مصطفیٰ کو پسند آئے حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے جیسا آپ کا حکم ہو یار کون بناتا ہے آج کے دنیا کے پسند کا فکر کرو گے نا جہاں سے سب کی پسند یہ تھوڑا سا ساؤنڈ آج جب میں زور سے بول رہا ہوں تو اچھا نہیں لگ رہا ہے مجھے جب میں تیز بول رہا ہوں تو پہلے اچھا پستہ تھا مجھے ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ چھروز رزوی بول رہا ہے مجھے خود پتا نہیں چلتا ہے کہ آج کے روز رزوی بول رہا ہے تو وہ کہہ رہا تھا حضرت عثمان نے کہا یار رسول اللہ ٹھیک ہے جیسا آپ کا حکم ہے یار وہ عثمان کیسے بنا ہے آج دنیا کو دل دیتے ہیں لیکن خدا کی قسم اس پیغمبر کو دل دینا آج دنیا کہتے ہیں مصطفیٰ کی محبت تمہیں کیا دے گی کیا تجھے پتا نہیں مصطفیٰ کی محبت وہ ہے جس نے صدیق کو ابو بکر کو صدیق بنا دیا یار مصطفیٰ کا پیار وہ ہے جس نے عمر کو عادی بنا دیا مصطفیٰ کا پیار وہ ہے جس نے عثمان کو سخی بنا دیا مصطفیٰ کا پیار وہ ہے جس نے علی کو بہادر بنا دیا یار اور آگے پڑھ کے بات کر جاؤ مصطفیٰ کا پیار وہ ہے جس نے حسین کو شہیدِ آزم بنا دیا اور ذرا قدم بڑھاؤ مصطفیٰ کا پیار وہ ہے جس نے بغداد والے غوث کو ارے قرامت سے نواز دیا گیا مصطفیٰ کا پیار وہ ہے جو میرے مہین الدین خانشاہ ہندوستان خاجہ حریب نواز کو انعیت کا تاج بنا دیا گیا مصطفیٰ کا پیار وہ ہے جس نے احمد رضا کو عالی حضرت بنا دیا یار مصطفیٰ کا پیار وہ ہے جس نے احمد رضا کو زبانے میں تازو شریعہ بنا دیا اس سے پیار کرو نا اس سے پیار کر کے مر جاؤ نا تیرے نام سواللہ قیامت پر زندہ رکھے گا دنیا سے عشق کر کے مرے جاؤ گے انتقال کر جاؤ گے لیلہ اور مجنو کی طرح تجھے مٹا دیا جائے گا شیرہ اور رنجا کی طرح تجھے ختم کر دیا جائے گا کبھی اخبار کے پنوں سمیت تجھے فار کر کے فیک دیا جائے گا لیکن مصطفیٰ کا عاشق بن کے دیکھ مصطفیٰ کا عاشق بنا ابو بکر نے دنیا میں بھی یاریں غار رہا اور آج یاریں مزار بھی بن کر کے ان کے پہلوں میں لیٹا ہوگا تو عاشق بن کے دیکھ دنیا کے ہمارا عاشقوں کو نہ بنائیں دنیا کے محبوبوں پہ اپنا جان نہ دیں یہ جان ہی ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں مصطفیٰ پہ یہ جان قربان کرتے ہیں نا اس سے اچھی موت ہوئی نہیں سکتی ہے اس سے اچھی موت تو ہوئی نہیں سکتی ہے دنیا کا پہلا مذہب مذہبی صلاح چونکہ سب سے پہلا آدمی حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے دنیا لوگ اپنے اپنے سسٹم کے مطابق کوئی آگ کو اپنے بھگوان سمجھ بیٹھا کوئی اپنے پتھروں کو بھگوان بنا لیا کوئی پانیوں کو بھگوان بنا لیا کوئی سورج کو خدا سمجھ بیٹھا کوئی چاند کو اپنے خدا سمجھ بیٹھا لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ہم اسے خدا مانتے ہیں جو ساری خدائی کا خدا میرا خدا ہوا کرتا وہ ہمارا خدا ہے جس نے سورج کو بھی بنایا ہے وہ ہمارا خدا ہے جس نے پتھروں کو بھی جنم دیا ہے وہ ہمارا خدا ہے جس نے چاند کو بھی چاندری بکسی ہے وہ ہمارا خدا ہے جس نے سورج کو بھی روشنی دیا ہے خدا کی قسم وہ خدا سب سے پیار کرتا ہے تو بھی خدا سے پیار کر لے خدا کی قسم اتنا نوازے جاؤ گے کہ دنیا میں بھی عزت دار ہو جاؤ گے یہاں سے جانے کے بعد عزتوں کا میراج عطا کیا جائے وہ میرا خدا ہے تو اب ہی تک فرمایا گیا قرآن اعلان کر رہا ہے جس گھر میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اپنا گھر ہو یا پھر غیروں کا گھر ہو جس گھر میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بچے کی پیدائش مذہبِ اسلام پہ ہوا کرتی ہے مذہبِ اسلام پہ ہی اولادوں کی جنم ہوتی ہے اپنے یہاں ہو یا پھر غیروں کے یہاں ہو کسی کے گھر میں ہو کسی ماں کے گود میں ہو مذہبِ اسلام پہ اللہ پیدا کرتا ہے اور اب وہ جیسے جیسے سیان ہوتا چلا جاتا ہے اس کا دماغ ادھر گھومتا چلا جاتا ہے اللہ کا کرم ہے کہ ہم سنی ہیں اور اللہ نے ہمیں انسان بنایا انسان میں مسلمان بنایا اور سب سے بڑی کامیابی کی بات ہے کہ مسلمان میں اللہ نے ہمیں اپنے محدود کی عکمت میں بنایا تو کوشش کریں میں عرض کر رہا تھا جنگِ بدر کب اللہ کی مہبین نے کہا عثمان تجھے نہیں جانا ہے جنگ میں میری بیٹی رکیہ کی طبیعت خراب ہے باتیں یہی ہوئی تھی نا یاد ہے نا آپ کو میں نے چھوڑا تھا عثمان میری بیٹی رکیہ کی طبیعت خراب ہے تو گھر میں بیٹھ جا اللہ تجھے لڑنے کا سباب گھر میں دے گا تجھے جہاد کا سباب یہی فرمائے گا عثمان میں کہا یا رسول اللہ آپ کے قدموں پہ میری جان قربان میں آپ کی بیٹی رکیہ کی دیکھ بھال کروں گا عثمانِ گنی ہے دیٹی کے خدمت میں رہ گئے وہ تین سو تیرا چلے ہیں میدانِ بدر کے طرف میدانِ جنگ کے طرف کافیروں سے لڑنے کے لیے سب کو معلوم ہے کسی کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی ہاں اگر تھی نا تو کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی تو ڈھال نہیں کسی کے ہاتھ میں ڈھال ہے تو تلوار نہیں کسی کے پاس کچھ بھی نہیں جس کے پاس کچھ نہیں تھا اللہ کے محبوب کا پامر دیکھ اللہ کے محبوب نے کہا تھا میرے دیوانوں جس کے پاس کچھ نہیں ہے جا خجور کی لکڑیاں دور کر کے لائے صحابہ اکرام گئے خجور کی لکڑیاں دور کر کے لائے کہا اسی سے تم یوز کرتے رہو اسی سے جنگ کرتے رہو ارے اس خجور کی لکڑی میں اللہ کی جانیب سے اتنا طاقت ہو جائے گی نا کہ یہ تلوار کا کام کرتا ہوا نظر آئے گا خدا کی قسم میں پوچھنا چاہوں گا اللہ کے محبوب کے پاور تھے جس نے خجور لکڑی کو بھی تلوار بنا دیا ہے اس نے چاند کو ٹکڑے بھی کر دیا ہے یہ تو جوانی کے موجزات ہے بچوانے میں چاند چنگلی جیدھر گاتا تھا چاند ادھر جاتا تھا برائی سے آواز آتی ہے چاند چھک جاتا جیدھر اگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلاو نا نور کا جس نے ٹوٹی ہوئی لکڑی کو بھی تلوار بنا دے ابھی آپ نے شائری سنا ہوگا وہ مصطفیٰ گئے جنگ ہوتی رہی اور تین سو تیرہ گئے تھے مجاہدہ اسلام مصطفیٰ کے دیوانے تو میں کہہ رہا تھا کہ تین سو تیرہ نکلے دشمن اسلام کے مقابلے میں لڑنے کے لیے بدر کا جنگ ہو رہا ہے کسی نے پورے مدینے میں خبر کر دیا یار دشمن کا لشکر ہزاروں ہیں اور یہ صرف تین سو تیرہ گئے ہیں کوئی پلٹ کر کے نہیں آئے گا نہ صدیق پلٹ کر کے آئیں گے نہ عمر پلٹ کر کے آئیں گے نہ علی واپس آئیں گے نہ کوئی واپس نہیں آنے والا ہے ساتھ میں محمد الرسول اللہ تھے جب یہ خبر پورے گھر محلے میں پھیلتا چلا گیا یہ خبر حضور کی بیٹی رکیہ کے پاس بھی پہنچ جاتی ہے بیٹی کی طبیعت خراب ہے مگر جیسے ہی خبر سنی نا کہ تین سو تیرہ کے مقابلے میں ہزاروں کافر ہیں تین سو تیرہ کے مقابلے میں ہزاروں کا لشکر ہے رکیہ کی طبیعت خراب ہے کہتی ہے عثمان دیکھنا میرے باپ کا ذرا پتا لگا میرے باپ کا حالات تو دیکھ میرے باپ کی خیریت سے ہے یا نہیں ہے دیکھنا میں نے سنی ہے تین سو تیرہ کے مقابلے میں لاکھوں کافروں کا لشکر ہے ذرا میرے بابا کی خیریت تو لے عثمان گئے تھوڑی دور جانے کے بعد ٹھل کر کے واپس آگئے کہا بیٹی رکیہ ابھی حضور کی کوئی پتا نہیں چلا ہے میرے آقا کا کوئی خبر نہیں ملی ہے میرے پیغمبر کا بھی کوئی نیوز نہیں ملا ہے رکیہ کی طبیعت خراب ہے خبر آ جاتی ہے حضرت رکیہ نے سنا کہ میرے بابا کی ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی ہے یار بیٹی ہوتی ہے جس نے باپ کے لیے جان دینے کی کوشش کرتی ہے ہاں صاحب میں کہنا چاہوں گا اگر بیٹیوں کو پیار آپ نے دیکھا کہا ہے اگر بیٹیہ سن لیتی ہے نا کہ باپ کی طبیعت خراب ہے اپنے سسرال سے جس حال میں ہوتی ہے باپ کی خدمت میں چلے آنے کی کوشش کرتی ہے لیکن بیٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں پردیش میں نوکری کر رہے ہیں پردیش میں دوسروں کے بس میں ہے لیکن سنتا ہے ایک بیٹا کہ باپ کی طبیعت خراب ہے باپ کا قول جاتا ہے میرے بیٹے آجا تیرا باپ بسم ملنے کے لیے پریشان ہے لیکن بیٹا بولتا ہے باپ کیا کرو چھٹی نہیں مل رہی ہے پریشانی ہے ڈیوٹی چھٹ جائے گی خدا کی قسم میں پوچھنا چاہوں گا یہ بیٹیاں ہیں جو باپ کے قدموں پر جان دینے کے لیے تیار ہیں آوزہ حضور کی بیٹی کو دیکھ رکیہ کہتی ہے ابھی تک باپ کا کوئی خبر نہیں ملا حضرت رکیہ ہے طبیعت خراب ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے عرض کرتی ہے اللہ میدانِ بندر میں جو جنگ ہو رہا ہے میرے باپ کو سلامت رکھنا میرے باپ محمد الرسول اللہ کو حفاظت سے رکھنا یہ دعا کرتے کرتے حضرت رکیہ کا انتقال ہو جاتا ہے اللہ اکباب پوچھنا چاہوں گا یہ بیٹیاں ہیں جس نے باپ سے محبت کرتے کرتے دنیا سے کنچ کر رہی ہے تب ہی تو اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا بیٹیوں کو قنیز فاطمہ بنا کے مر جاؤ یہ بیٹیاں اسی چیز ہے نا کہ مرنے کے بعد تجھے جہنم بھی دلا سکتی ہے اگر کردار فاطمہ میں پل کے جائے گی رکیہ کا انتقال ہو گیا یہ کہتے رہے تھے یا اللہ میرے باپ کو سلامت رکھنا یہ کہتے کہتے رکیہ انتقال کرتے ادھر جنگ ختم ہوا اللہ نے تین سو تیرہ کو فتح دیئے اللہ نے تین سو تیرہ کو کامیاب کر دیا جو کہ اس جنگ میں فرمایا گیا کہ اللہ کے فرشتے بھی مقابلہ کے لیے آئے تھے اللہ کے فرشتے بھی مجاہد دین کے طرف لڑ رہے تھے ادھر کامیابی مینی جنگ میں حضور نے ایک گلام پہجا کہا جا پورے مکہ میں اعلان کروا دے کہ جنگ بدر میں اللہ نے ہمیں فتح دی ہے جا میرے دیمانے پورے محلے میں پورے مدینے میں شور ہو گیا کہ مبارک ہو مجاہد اسلام جنگ جیت کر کے آ رہے ہیں مبارک ہو فتحیاب ہو کر کے آ رہے ہیں یہ خبر مدینے میں فیلتی جا رہی ہے گھر کے بچے نکل کر کے حضور کو مبارک بادی دے رہے ہیں یا رسول اللہ مبارک ہو جنگ میں فتح ملی ہے گھر کے عورتیں مبارک بادی دے رہی ہیں گھر کے مرد مبارک بادی دے رہے ہیں مدینے کے سری پچے نکل کر کے مبارک بادیاں دی جا رہی ہے مبارک ہو اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہے اتنا سننا تھا اللہ کے مہبوب نے کچھ خیال کیا کچھ ہی یاد کیا کہا دیکھو میرے اولاد ابھی تک میری بیٹی رکیہ نظر نہیں آ رہی ہے سب نظر آ رہے ہیں بیٹی رکیہ نظر نہیں آ رہی ہے سب نظر آ رہے ہیں گاؤں کے بچے نظر آ رہے ہیں گاؤں کے گوڑے نظر آ رہے ہیں گاؤں کے چچے نظر آ رہے ہیں بچے نظر آ رہے ہیں لیکن میری رکیہ کا کوئی خبر نہیں ملا میرے دیوانے دیکھ تو ذرا گھر میں جا کے دیکھ میری رکیہ کی کیا طبیعت خیال ہے اچھی ہوئی یا نہیں اس کی خیریت کیا ہے اب تک میری رکیہ نظر نہیں آئی ہے جہاں ذرا میری بیٹی رکیہ اور عثمان کی خبر تو لے ایک دیوانہ پہنچا ہے گھر میں جا کر کے دیکھا پتہ لگایا کیا پتہ چلا کی رکیہ کا انتقال ہو گیا ہے اتنا سننا تھا دیوانہ واپس پلتا ہے آقا کی بارگاہ میں آیا کہا یا رسول اللہ عدد کے ساتھ عرض کیا کہا یا رسول اللہ کی بیٹی رکیہ کا انتقال ہو گیا ہے اتنا سننا تھا اللہ کے محبوب کے آنکھوں سے آسو چاری ہو جاتا ہے چونکہ اللہ کے محبوب نے جتنی خوشیہ تھی نا جنگ میں سب نے مبارک بادی دی تھی آج عید کا دین تھا مسلمانوں کو کامیابی ملی تھی آج عید کا دین تھا فتح یاد ہوئے تھے آقا مسکرہ رہے تھے جیسے سنا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی رکیہ کا انتقال ہو گیا ہے اتنا سننا تھا سب خوشیہ گموں میں بدل جاتی ہے سب خوشی ٹنشن میں آ جاتی ہے پھر اللہ کے محبوب نے ایک چملہ کہا تھا جائے گا اپنی بیٹی کے قبر پہ جائے گا اب آج قبروں پہ انگلی اٹھانے والوں قبر پہ جانے کی شرک بتانے والوں آج زرہ مصطفیٰ کی زندگی دے اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا محبوب سب سے پہلے اپنی بیٹی کے قبر پہ جائے گا لیکن آج ہمیں عید کے دین بیٹیوں کے دھر جانے کا فرصت نہیں ہے آج تہوار کے دین بیٹیوں کو بلانے کا فرصت نہیں ہے آج شاگیوں میں بیٹیوں کو بھون جاتے ہیں خدا کی قسم آج بھی بیٹیوں کے دہلیس پہ جایا کرو اس لیے کہ محبوب نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کے قبر پہ جا کر کے بتایا تھا کہ بیٹیوں سے پیار کیا ہوتا ہے آج بھی بیٹیوں سے محبت کر لو اس لیے کہ یہ محبوب کا صدقہ ہے خدا کی قسم تب ہی تو میں نے کہا تھا کہ خنکنے والی انچوڑیوں کا کیا ہوتا لگی ہاتھ کی مہتیوں کا کیا ہوتا اگر حضور نہ آتے اس لئے زمی پر سوچ ہماری قسم کی بیٹیوں کا کیا ہوتا حضور نے ارادہ بدل دیا کہا میرے دیوانوں سب سے پہلے میں جاؤں گا اپنی بیٹی کے قبر پہ اب قبر پہ جانا بھی یہاں سے مصطفیٰ کی سنت ثابت ہو گئی نا آج ہم شب برات میں اگر قبر پہ جائے نا شب برات میں قبر پہ جائے نا تو یہ کسی کے باپ کی سنت نہیں ہے یہ حسنین کے نانا فاطمہ کے بابا میرے محمد الرسول اللہ کی سنت ہے تو آج جائیں قبروں پہ دعا کرے حضور گئے اپنی بیٹی کے قبر پہ میں ارز کر رہا تھا حضور کو صرف دکھانا تھا اگر حضور وہیں سے کھڑا ہو کر کہہ دیتے اللہ میری بیٹی کو جنت دے دے میری بیٹی کو جس نے زمین پہ کئی کوس مل دوری پہچاند مکہ کی زمین پہ کھڑا ہو کر کہا تھا یا رسول اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پہ پہنچے تھے عیسیٰ کے پاس بھی طاقت تھی مردوں کو زندہ کرتے تھے لوگوں کو زندگی بکھشتے تھے لیکن جب آخری لمحات آیا حضرت عیسیٰ کا تو یہودی سبھی کٹھا ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ لوگو میں تو ادنا نبی ہوں میں تو ادنا نبی میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں میں کڑھوں کو شفاہ دیتا ہوں اندھوں کو نبینوں کو اندھوں کو آنکھیں عطا کرتا ہوں لیکن جانتے نہیں ہوں ایک میرا محبوب آنے والا ہے ایک میرا محبوب آنے والا ہے عیسیٰ کا یہ رول ہے کہ اگر زمین پہ مردہ ہو تو زندہ کر سکتا ہے زمین پہ اندھا ہو تو روشنی لوٹا سکتا ہے زمین پہ کوڑھی ہو تو اسے اچھا کر سکتا ہے ارے میں جب مردوں کو زندہ کرتا ہوں تو عیسیٰ بھی زمین پر ہوتا ہے مردہ بھی زمین پر ہوتا ہے جب میں اندھوں کو شفا دیتا ہوں تو اندھا بھی زمین پہ ہوتا ہے عیسیٰ بھی زمین پہ ہوتا ہے جب کوڑوں کو شفا دیتا ہوں تو عیسیٰ بھی زمین پہ ہوتا ہے کوڑ بھی زمین پہ ہوتا ہے لیکن ایک میرا محبوب آنے والا ہے ایک میرا پیغمبر آنے والا ہے جس کی حکومت صرف زمین پہ نہیں چلے گی صرف زمین والوں پہ نہیں چلے گی بلکہ کئی کوس آسمانوں پہ بھی اس کا حکومت چلنے والا ہے اب آسمان پہ جیسے ہی حکومت کیا ہے میرے محبوب نے مکے کی زمین سے انگلی کا اشارہ کیا ہے چاند کو توڑا ہے لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا تو پھر کہا گیا یار یہ تو چاند ہے جس نے اشارہ کیا تو توڑ دیا ارے زمین کے اوپر جس کی حکومت چل رہا ہے خدا کی قسم میں کہنا چاہوں گا یہی شاند تب دیکھا گیا اس پر اندر کی طاقت کو دیکھا گیا چاند تکڑا کیوں ہو گیا آخر تک ٹوٹ نہیں ہو گیا ایک عام آدمی سے عام آدمی کے اشارے سے تک ٹوٹ گیا چاند سے آواز آئی ارے اسی کے صدقے میں تو اللہ نے چاند کو چاند نہیں دی ہے پھر اگر اس کا اشارہ ہے تو کیوں نہ ٹوٹ جاؤں جس نے کہیں میلدوری کو سورج کو اشارہ کیا دیوے ہوئے سورج کو پلٹا دیا تب ہی تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ مقام میرے مصطفہ کا ہے برائیلی سے آواز آتی ہے آدم اپنی جگہ آلہ ہے عیسیٰ اپنی جگہ آلہ ہے عیسیٰ اپنی جگہ آلہ ہے حضرت زکریہ اپنی جگہ آلہ ہے لیکن سب سے آلہ وہ اولا ہمارا نبی سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی غم صدو کو رضا مزدادی جیے کی ہے بے کسو کے سہارا ہمارا نبی کہا وہ پیغمبر آنے والا ہے جس کی حکومت زمین پہ نہیں آسمانوں پہ بھی چلنے والی ہے وہ محبوب اپنی بیٹی کے لئے دعا کر رہا ہے حالانکہ وہ اپنی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے سیدہ فاطمہ حضور کی لادلی بیٹی اگر فاطمہ نہ چاہے تو کوئی عورت جنت میں نہیں جا سکتی ہے مصطفیٰ کو اپنے غلاموں کو وہ شان عطا کی ہے اور جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ ان سے ایک مرتبہ میری بیٹی اپنی آخرت کا ذرا خیال کرنا میری بیٹی اپنی آخرت کا خیال کرنا اپنے آپ پہ کبھی گھمنٹ نہ کرنا کی تو حضور کی بیٹی ہے فاطمہ سے اللہ کی محبوب نے کہا تھا میری بیٹی کبھی تکبر میں نہ رہنا کی تو مصطفیٰ کی بیٹی ہے تو تجھے کچھ نہیں ہوگا پھر یار اس کے سجدوں کا یہ عالم رات ختم ہو جاتی تھی سجدے ختم نہیں ہوتے تھے سب کو پتا ہے تو وہ محبوب قبر پہ جا رہے ہیں اور دعا کر دیتے تو یار یہی سے جنت مل جاتی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تا ہے محبوب ٹینشن کیوں لیتا ہے جنت بھلے ہی ہماری ہے لیکن ملکیت تو تمہاری چلے گی تو جسے جسے اشارہ کرتا جائے گا اللہ اسے جنت عطا کرتا جائے گا پھر اسے دعا کی کیا ضرورت پری ہے اسے قبر پہ جانے کی کیا ضرورت پری ہے میں نے بہت ساری لیسارچ کیا تو اس بات پہ پتا چلا کہ پیغمبر تجھے قبر پہ جانا اس لیے پڑا تاکہ تجھے دیکھ کر کہ تیری امتی قبر پہ جائے ہاں تجھے دیکھ کر تیرے گنہگار امتی قبر پہ جائے اور آج بھی قبر پہ جا کر خدا کی قسم دعا کر دینا قبر پہ اس شب برات کے مہینے میں شابان کی خصوص پندرہوی تاریخ میں جا کر دعا کر دینا ہاں تٹھانا میں قبر پہ اس لیے حاضری دیا ہوں کہ میرا محبوب نے بھی قبر پہ حاضری دیا تھا بس ان کا وسیلہ بنا لے اللہ ہمیں نہ دیکھنا اپنے محبوب کو قبر پہ آتے ہوئے دیکھنا اور اپنے محبوب کو وسیلہ بنا لے پھر اللہ اس طرح تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا کہ فریشتے مبارک بادی دیں گے ابے چلا جا تو آیا تھا تو تیرے قبر والی جہنمی تھے اور جب وہ آپ پس جا رہا ہے سنت دیکھ کر کچھ نہیں آتا ہے بس یہ خیال کر لے میرے مصطفیٰ نے پندرہ ہونی شب میں بھی اللہ کے محبوب قبرستان گئے تھے باتیں اگر کروں تو لمبی ہو جائے گی نو بچ گیا ہے تو رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ جس مقصد کے تحت میں فیل رسول کا اطمام ہوا ہے لا مقصدوں میں کامیابی عطا فرمائے میں استغفر اللہ ربی بلے زمیب واتوب والی رہی جمع دفول کے لئے